جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویلک کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کے ویلک بڑا مختلف ہے نہ سیاسی ہے نہ اس میں سکینڈلز ہیں نہ اس میں کوئی سٹوری ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک یونیک ایک اس میں ایلیمنٹ آف ہسٹری ہے ایک اس میں ایک وہ کہہ دیں کسی کو ڈھونڈنے کی کسی کو تلاش کرنے کی بڑی لمبی کہانی ہے ہو سکتے ہیں آپ کو بہت سال لوگوں کو اس میں ایک اس میں انٹریسٹ فیل ہو بعض کو ہو سکتے ہیں بورنگ سی لگے لیکن یہ کہانی بڑی زبردست ہے جو آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کرنے والوں میں تو یہ میرے ساتھ جیسے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں یا ونڈو میں نظر آ رہے ہوں گے یہ صفدر عباس صاحب ہیں یہ لندن میں ہوتے ہیں یہ پاکستان میں انہوں نے جہاں ذکرہ جو اس کی ملتان سے پڑھتے رہے ہیں پھر تھیٹر کیا پھر ڈرامے کیے تو بڑا اچھا خاصا ان کا ان کا یہاں پہ کام تھا یہ خیر ہے ہماری آج کی نئی جنریشن نہیں جانتے ہیں پھر یہ لندن چلے گئے تو لندن میں ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ جو سٹوریا بھی آکستہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں یہ انہوں نے ڈگ اوٹ کی ہے ٹریس کر رہے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا بہت سار لوگ انہیں نام سنا ہوگا یا نیا نام ہوگا آپ لوگوں کے لیے لیکن ان کے بڑا یہاں پہ رول رہا ہے پنجاب کی یا ہندوستان کی میں بریٹش انڈیا کی بات کر رہا ہوں ان کا نام تھا سر ہرپیٹ ایمرسن اگین آپ لوگوں کو شاید نام سون کے بیلز نہیں بجی ہوں گی میں تھوڑا سا ان کا مقتصر صاحب کو تعرف دیتا ہوں جو پاکستانی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ملتان ساؤتھ والی سائٹ پر زیادہ کہ ایمرسن یہ کالج جو ہے نا ملتان کا وہ سر ایمرسن نے ہی بنایا تھا یہاں پہ انہی کے نام پہ بھی ہے یہ بات میں یہ آئے تھے اس میں یہ اٹھارہ سو اکاسی میں پیدا ہوئے پھر ان کی نیٹی سکسٹی وان ٹو میں ڈیت ہوئی یہ تقریبا اسی سال کے عمر میں بڑا عرصہ انہوں نے یہاں پہ یہ سرو کیا یہ اس میں ہندوستان میں کیا پنجاب میں سپیشلی کیا یہ یہاں پہ انیس سو چار میں یہاں پہ یہ جو سیویل سرویس میں انڈکٹ کیا گیا بریٹش انڈیا میں پھر انیس سو بائیس میں جو ہے یہ ڈیپٹی کمیشنر بن گئے تھے پھر انیس سو تی تیس میں یہ گورنر پنجاب بن گئے تھے یہاں پہ اور پانچ سال تک انیس سو اٹھتیس تک یہ گورنٹ پنجاب پر رہے اور اس درمیان میں بہت سار پنجاب میں کام ہوئے جو آپ کے ساتھ ابھی ڈسکیشن کریں گے جس میں مین جو جیسے میں نے کہا جو آپ لوگ جس کو زیادہ ان کو وہ کر سکتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں امرسن کالیج ہے بڑا نام ہے ملتان سائٹ پر اس کے حوالے سے بڑی وہ طریق ہے تو صفدر عباس صاحب جو ہے ان کے ذمہیں ڈرکٹ انوار انوار صاحب ہے ہماری پروفیسر تھے اس کے ملتان یونیورسٹی کے بڑا نام ہے میرے اپنے استاد ہیں بڑے ان کا عزت احترام ہے تو امرسن کی انہوں نے ایک اپنی تنظیم بنائی ہوئی آپ کے ہیں یا جیسے گروپس ہوتے ہیں تو پھر یہ تیہ ہوا کہ یہ ان کو پتہ تو کیا جائے کہ امرسن صاحب کہاں سے آئے تھے کدھر سے آئے تھے ملتان نے بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پہ سرو کیا از ایز سیویل سرونٹ کے طور پر کیا انہوں نے بہت سارے کام کیا وہاں پہ اچھے برے دونوں کام ہوئے تو یہ پتہ جلانے کی کوشش کی گئی کہ چیک کیا جائے کہ آج ان کی نسلیں تھیں سار امرسن کیوں کدھر ہیں ان کے دو بیٹے اس لیے بھی انٹریس زیادہ تھی کہ دو بیٹوں جو ملتان میں پیدا ہوئے تھے یہاں پہ ایک ایک میرا خیال ہے اس میں ہوئے تھے انیس سو اس میں چھے میں ہوئے تھے سارجا انیس سو سات میں انیس سو سات میں اور ایک انیس سو بارہ میں ہوئے تھے ایک بیٹا ان کا ورڈ ورڈ سیکنڈ میں ان میں وہ وہاں پہ مارا گیا دوسرا جو ہے سیونٹیز میں جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی سو پھر انہوں نے اس کو تلاش کیا کہ وہ لڑکے جو ہیں یہاں پیدا ہوئے یہاں سے وہ واپس کدھر گئے انہوں نے لندن میں کیا کیا جا کے ان کے کوئی فیملی ہے یا نہیں ہے سو ایک لمبی صورت ایک سٹوری ہے کہ ملتان کا ایک بندہ جو ہے اس نے آگے روٹس تلاش کی اور بہت سارے پیپرز ہیں جو انہوں نے یہاں پہ ملتان سے اور دیگر علاقوں سے تلاش کی لندن میں گئے ان کی فیملی سے ملے کیا ملا ان کو جب یا امرسن کے ان کی فیملی سے ملے جا کے ان کے کیا ریکشن تھے کتنا یہاں تک کام کر جو گئے it's a very beautiful work اور مجھے جو تھوڑی تھی غیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی تک کوئی ان پہ سارا امرسن پہ کوئی کتاب نہیں لکھے گئے کوئی آٹو بیوگرافی تو خیر وہ وہ نہیں رہے یا بیوگرافی نہیں لکھے گئے کوئی ریسارچ نہیں کی گئی انہوں نے بہت ساری یہ ریسارچ کیا صرف دربا صاحب نے بہت شکریہ سر بہت شکریہ تینکو ویری مچ میں تھوڑا سا لمبا انٹرو دیا لیکن مجھے پتا تھا مارے بہت سارے نوجوان جو ہیں ان کو شاید ان کی طریق کا نہیں پتا ہوگا کہ یہ سار امرسن جو ہیں کون تھے کیا تھے باقی چیزوں کو آپ نے کھنگا لی ہیں تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ سار امرسن کو مطلب ڈیتھ ہوئے ہی ڈائیڈ ان سکسٹی ون سکسٹی ٹو تقریباً چالیس دو مطلب کتنے سال سارٹھ باسٹھ سال ہو گئے ہیں تریسٹھ اچانک آپ کو کیا خیال آیا کہ سار امرسن کو ڈھونڈا جائے ان کی فیملی کو ڈھونڈا جائے ان کے بچوں کو ڈھونڈا جائے یہ کیا ہوا سارا تھوڑے سی بیک گرونڈ بتائیں گے جی بہت شکریہ آہ روف صاحب آہ دراصل اس ساری تلاش کے پیچھے آہ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو شاید میں نے آپ سے آہ مستعار لی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ کردار تھے جو آپ کے اور میرے درمیان وجہ بنے ریسرچ کے ان میں سے ایک سر آہ ایڈورڈ پینڈرال مون کا اکتف دار ہے وہ بھی آہ پاکستان مطلب ہندوستان میں رہے اور موجودہ ملتان سے بھی ان کا بڑا ایک طویل تعلق رہا لیکن اس کے علاوہ جو ہے یہ سر ایمرسن کے حالے سے جب بات کرتے ہیں ڈاکٹر انوار احمد صاحب نے جب یہ ایمرسن کالج کی سو سالہ تقریبات ہونے لگیں تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا وہ لندن آئے اور وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان کی فیملی کو تلاش کریں اچھا تو میں نے ایڈیا انوار صاحب کا تھا جی جی یہ بنیادی طور پر یہ آئیڈیا تو ہے یہ ڈاکٹر انوار احمد صاحب کا تھا انہوں نے جب یہ آئیڈیا میرے ساتھ شیئر کیا تو اس کے بعد ایک اور زکریہ یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ تھے ایم بی اے کے انہوں نے ظاور الحق نے انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم مل کے اس تلاش کے سفر کو جو ہے جاری کریں اور وہ پھر آہ سلسلہ شروع ہوا اس میں ہم نے آہ سب سے پہلے یہ جو آسان طریقہ تھا وہ تو یہی تھا کہ وہاں کی کانسل کو کانٹیکٹ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس نام کا کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پہ رہتا تھا لیکن آہ انفورچنیٹلی لندن میں ہمیں ان کا کوئی آہ ایڈریس نہیں ملا اچھا اس کے بعد ہم نے معلوم کیا تو پدا چلا کہ وہ کیمبریج یونیورسٹی میں وہ پڑھتے رہے تھے جی تو کیمبریج یونیورسٹی والوں سے جب معلوم آہ معلومات حاصل کی تو پدا چلا کہ وہاں پہ ان کا ایک میٹرک کا جو ریزلٹ آہ میٹرک کی جو سنت تھی اس پر آہ ان کا ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا اس ایڈریس سے ہم نے معلومات جب حاصل کی تو پدا چلا کہ وہ مکان جو ہے وہ دو تین چار ہاتھوں میں آگے بھگ چکا ہے اور وہ آہ گھر بھی ختم ہو چکا ہے وہاں پہ جب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور بعد میں اسی طرح سے یہ جو تلاش ہوتے ہوتے ہمیں ریجمنٹ کانسل میں ایک وسیعت نامہ ملا اور سب سے میرا خیال میں یہ شاید یہ پوری کی پوری کہانی جو ہے یہ ممکن نہ ہوتی اگر مجھے وہ وسیعت نامہ نہ ملتا یہ سر ایمرسن کا سر ایمرسن کا ایک وسیعت نامہ سر ایمرسن کے بیٹے کا وسیعت تو بیٹے کا جو وسیعت نامہ تھا اس کی جو آخری جو وہ میرے پاس پیپرز جب وہ میں نے نکلوائے تو مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ اس کے اندر ان کی جو جائدات تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی وہ ایک عام انسان جو ہے جو محمودی صاحبی آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں جو ایک عام لوگ بھی ہیں ان کے پاس اتنا تو ہوتا ہے آپ سوچ کے گئے تھے وہ انڈیا میں رہے ہیں گورنر رہے ہیں جی جی پانچ سال پنجاب کے ڈیپٹی کمیشنر رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر رہے ہیں تو آپ کا خیال تھا کہ بہت ساری کوئی تقڑا مال بنا کے کیونکہ بہت بڑی جداد ہوگی ان کی بلکل سر ایمرسن کی جی کیونکہ میرے خیال میں تو یہی تھا کہ یہ ایک سر کا خطاب ساتھ لگا ہوا ہے اور اتنا بڑا ان کا پیریڈ ہے جو انڈین سیول سرویس میں ایک بندے نے جو پاکستان اور ہندوستان میں جو سرف کیا ہے اور نہ صرف انہوں نے خود سرف کیا ہے بعد میں ان کے بیٹے نے کیمبرج سے پڑھنے کے بعد ان کے بیٹے نے بھی سرف کیا اور وہ بھی انہی علاقوں میں ہمارے ساؤت پنجاب میں انہوں نے کیا ملتان میں کیا دیپالپور میں کیا اور اسی طرح سے اور جب یہ سارا سفر جاری ہوا تو میں نے ان کی بہو کا ایک وسیعت نامہ تھا آخری ویل تھی اس کی جب وہ میں نے نکالی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس جو جائدات جو بچی ہوئی تھی اس میں کوئی ایک چھوٹی سی وہ کالج کی اور جنیورسٹی کی کچھ یادگاریں تھیں جو میڈلز تھے وہ انہوں نے کسی کے نام ڈونیٹ کیے تھے اس کے علاوہ ان کی کچھ ایک چھوٹی سی بوٹ تھی جس میں وہ کشتی رانی کیا کرتے تھے اور کچھ اس میں بھی ان کو میڈل ملے ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو دیئے تھے سارا مرسن نے اور بیٹے نے آگے پھر جب مرنے کے بعد اس کی بہو نے وہ آگے ڈونیٹ کیے تھے وہ جنیورسٹری کو دیئے گئے تو یہ چیز جب میں نے پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اپنی نویت کا ایک بلکل ہی ڈیفرنٹ کردار ہے کہ جن کا اس ملک میں کوئی بھی احساسہ وہ نظر نہیں آتا اس سے پہلے آتے ہیں بڑی انتہائی خصورت سٹوری بتا رہے ہیں میں خود کیورس آ رہا ہوں سننے کے لیے جب آپ یہ رابطے کر رہے تھے کیمرے سے کیا کونسا ریچمنٹ سے کیا سب سے کیا تھے دیڈن گیٹ اپیٹ علامڈ کے ایشین آ رہا ہے وہ ساری چیزیں پوچھ رہا ہے یا وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کون ہے یا نہیں ہے یہ ہماری طرح وہاں میں انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ سارا امرسن ہوا ہی تو کچھ آپ سے انہوں نے نہیں پوچھا کیونکہ پہلے واقعات ہو چونکہ جنرل ڈائر والا ہم نے دیکھا وہاں سے گیا تھا جی بالکلی اس میں جیلن والا باقیہ والا سے سکھ گئے تھے جنہوں نے ان کو مارا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ آئی آرہی کی مومنٹ میں ہم نے دیکھا ماؤنٹ بیٹن کو اڑایا گیا تھا اس میں ان کو مارا گیا تھا سو وہ تھوڑا سا اس پہ رکھتے تھے کیرفل رہتے تھے کہ جو وہاں سیول سرونٹ ہمارے سرو کر کے ہیں انڈیا میں بہت ساری چیزوں الزامات بھی لگتے تھے کوئی ریوینج لینے کے لیے نوجوان کوئی بعض میں نیور نو تو کوئی کسی نے آپ کو کیمبریج میں یا یونین میں سب نے تعاون کیا یا جی آپ نے بہتکل ٹھیک سوال کیا ہے شاید یہ سطح دشوار اسی لیے ہوا تھا کہ ایک ایشین یہاں پہ آکے صرف اس بات کی اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے کہ سر ایمرسن جو ہیں وہ اور ان کی فیملی اور ان کے آگے جو پوتے پڑ پوتی ہیں اور سب کہاں ہیں تو وہ ان کو ڈھونڈ رہا ہے آخر ایسا کیا ہے تو میرے لیے جو سب سے بڑی جو ایک جو مددگار جو چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ان دنوں میں کوویٹ کے دن تھے ابھی جو گزرہ رہی جو کوویٹ کا جو تھا آہ ٹوانٹی نائنٹین اور ٹوانٹی ٹوانٹی کے دوران اس دوران یہ ہوا تھا کہ سفر پہ پابندی تھی ہم کہیں گھر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے ایسے میں میں نے ڈاکٹر انوار احمد سے کہہ کہ ایک لیٹر بنوایا پرمیشن لی وہ انہوں نے مجھے ایک لیٹر وہاں پہ بھیجا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارا ریسرچ سٹوڈنٹ ہے ایمرسن کالیج کی اس کی حوالے سے ایمرسونین کی حوالے سے انہوں نے ایک لیٹر مجھے لکھ کے بھیجا اور انہوں نے دوران کہیں بھی کسی کو دکھانے کی ضرورت پیش آئے تو یہ ان کو دے دو تو میں نے جب جا کے بریٹش کانسل کو پھر یونیورسٹی آف کیمبرج کو پھر ریچمنٹ کانسل کو ظہور الحق کو اور میں نے ہم نے جا کے جب وہ لیٹر وہاں پہ پیش کیا تو دین ان کو یقین آیا کہ ایمرسن کالیج کے نام سے ایک کالیج ہے پاکستان میں اور اس کالیج کی سو سالہ تقریبات ہیں اور ان کالیج کی سو سالہ تقریبات کے اندر جو ہے وہ ان کی فیملی کا ایک انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو وہ انٹرویو کے لیے جب میں نے ان سے بات کی تو ان کی فیملی نے پہلے ان کی فیملی تک پہنچنے سے پہلے مجھے یہ بتانا بہت ضروری ہوگا کہ اس کے اندر جن لوگوں کے نام کچھ پراپرٹیز کا کچھ حصہ کیا گیا تھا پراپرٹیز ان دا سینس کہ ایک میڈل ہے وہ ان کی پراپرٹی ہے وہ میڈل جو ہے یونیورسٹی سے ملا ہوئا ہے اور اس میڈل کو وہ چاہتے ہیں کہ آگے ان کی پڑپوتی کو ملے تو اس پڑپوتی کا نام جو ہے ابھی رکھا نہیں گیا کیونکہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میری میرے بیٹے کی جو بیٹی یا بیٹا جو بھی پیدا ہو اور وہ سروائیو کرے تو اس کو یہ دے دیا جائے یہ وسیعت ہے یہ وسیعت ہے تو اس طرح سے یہ جو گردار نکلے تو میں نے پھر یونیورسٹیوں کو ادھر ادھر خط بھی لکھے ایمیلز کی ان کو ٹیلی فون پہ بھی رابطے کیے تو اس میں ایک خاتون سے ہمارا رابطہ ہوا وہ پرتگال میں تھی اچھا وہ سر ایمرسن کی بڑی پوتی تھی وہ پرتگال میں رہتی تھی ان سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس ملک میں نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر معلومات جو ہیں لندن کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ایک کسپہ ہے تو وہ ٹرن بریج ویل روائل ٹرن بریج ویل میں آپ جلے جائیں وہاں پہ ایک میری چھوٹی بہن رہتی ہے آپ اس سے مل رہے تو اس طرح سے میں سیلی ایمرسن سے ملنے کے قابل ہوں تو سیلی ایمرسن سے جب میری ملاقات ہوئی تو ملاقات ہوئی سارے سریک کے جاتے ہیں اٹھا بان کے کہیں پچھو لاکھ پاؤنا تو سامنی یوں کام کی تے کہاں سے that's what you did کہ you left everything and you started chasing it جی بالکل it's very unusual انہیں پاکستانی case ہمارے ہاتھ ریسارچ کا concept ہی نہیں ہے اگر اسے copy paste کرو گوگل مارو بس ٹھیک ہے جی لیکن وہ جب میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم کسی طرح سے face to face فون پہ بات کر سکیں پہلے اور میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی سلسلے میں مجھے ملنا چاہتے ہیں اور میرا انٹرویو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کی پوتی نے کہا تو میں نے اسے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے then میں نے اس کو اپنی family کا اور پوری history ان کو ایک پہلے تو لکھ کے بھیجی پھر اس کے بعد بتائی کہ اس طرح سے میرے دادا جان جو تھے وہ ہندوستان میں جب تھے امرسر میں تو ان کو پولیس میں ملازمت جو ہے وہ سر امرسر میں دی تھی اچھا that's very interesting آپ کے دادا کو نوکری جو ہے جی یہ سر امرسر نے دی تھی that's very interesting coincident کہ آپ پھر جی مطلب دو مطلب next third generation کہہ لیں کہ آپ لوگ جو ہیں جی again ملاقات کر رہے ہیں after so many years so many years almost hundred years جی بلکل اور وہ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے میرے دادا جو تھے جب زندہ تھے تو وہ مجھے بہت سی کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ انگریز کیونکہ انہوں نے انگریز سرکار کے انڈرکام بھی کیا تھا آپ کے دادا پولیس میں تھے پولیس میں تھے تو انہوں نے جب پولیس میں وہ امرسر میں تھے تو اس دوران جب ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی امرسر میں تو انہوں نے بتایا کہ ایک انگریز افسر تھا جو بہت ہی سخت طبیعت کا تھا اچھا بہت ہی وہ discipline اس کا بہت ہی وہ تھا اور لیکن وہ اس نے انہیں شاید جو بھرتی کیا تھا تو وہ ان کے مطلب جسامت کی وجہ سے کیونکہ ان کا قد بہت لمبا تھا بہت وہ چوڑا سینہ اور یہ تو اس وجہ سے ان کو بھرتی کر دیا گیا اور جب وہ بھرتی ہو گئے تو اتفاق سے ان کو پتا چلا کہ یہ انگریز افسر جو ہے اس کو مختلف زبانے سیکھنے کا شوق ہے لوکل لوکل زبانے جہاں جہاں اس کی پوسٹنگ ہوا کرتی ہے تو وہ ان کو زبانے سیکھنے کا شوق ہے تو جب یہ بات ان کو پتا جب یہ تو میرے دادا مجھے بتایا کرتے تھے کہ اس نے مختلف لفظوں کے میننگز جو ہے مطلب شکاری ایک لفظ ہے تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ شکاری یہ کیا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو بتایا کرتے تھے پھر اسی طرح سے مختلف لفظ جو تھے وہ اسی طرح سے وہ بتایا کرتے تھے وہ لکھا کرتے تھے پھر ان کا کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے یہ بھی ہوا اور اتفاق کی بات ہے کہ جس وقت وہ ملتان میں آئے تو اتفاق سے میرے دادا جو تھے وہ مزفرگرد ملتان اور کوٹ عدو اور ان علاقوں میں ان کی بھی پوسٹنگ ہوئی جب یہ وہاں پہ آگے اسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آگے انیس سو بائیس کے قریب آگے تو وہ ایک اتفاق جو تھا ان کو پھر قریب لے کے آیا تو انہوں نے نون آفیسر سمجھ کے ان کے ساتھ پھر سے دوبارہ بات کرے یہ آفیسر تو خیر نہیں تھے یہ آسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے تھے تو اس کے بعد کہیں انسپیکٹر یہ ریٹائر ہو گئے تھے لیکن اس دوران ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی تھی اس انگریز آفیسر کے ساتھ جو ان سے زبان سیکھا کرتا تھا اور اتفاق یہ ہے کہ میرے جو دادا تھے ان کو پنجابی زبان تو آتی تھی سرائی کی زبان نہیں آتی تھی اور ساؤت میں ساؤت پنجاب میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو ان کے لیے سب سے بڑی جو انٹریسٹ کی بات تھی وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے آفیسر کو زبان سکھانی ہے یہاں کی تو انہوں نے بھی پہلے وہ زبان سیکھنی شروع کی اور اسی وجہ سے ہماری فیملی میں سرائی کی زبان جا ہے بڑی فلوئنٹ آپ تو ایسے بولتے ہیں مجھے تو کبھی لگے نہیں ہے کہ آپ کی یہ جب تک آپ نے خود نہیں مجھے ایک دن بتایا ہے جی جی ایک آپ ہوں یہ شکیل انجم مارا ملتاں کا دوست ہے جی جی آپ لوگوں کو کبھی نہیں لگا کہ آپ کی نیٹے مدہ لینگویج نہیں ہے جی اس کے پیچھے بس یہی ایک بجا تھی کہ ہمارے جو دادا جان تھے ان کو یہ اس سبان پھر جب آپ نے ان سے رابطہ کیا ان کو ایکسپلین کیا تو اس کے بعد میں نے ان کو کچھ پیپرز بھیجے کہ کس طرح سے اس دور میں میرے دادا جان آپ کے دادا کے پاس ملازم تھے اور اس طرح سے یہ سب کہانی تھی اس کے کچھ ڈاکومنٹ میں نے بھیجے ان کی رائٹنگ میں وہ دیکھنے کے بعد ان نے مجھے علاؤ کیا کہ اب آپ رائل ٹرن بریج ویل میں آپ آجیں اور وہاں پہ میں آپ کا انتظار کروں گی اس ریلویس سٹیشن پہ آپ روب صاحب انداغہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی لمبی آہ تلاش تھی اتنا لمبا سفر تھا کہ مجھے آہ کئی راتیں جو ہیں مجھے نین نہیں آئی تھی اس ایکسائیٹمنٹس ہاں اس ایکسائیٹمنٹ میں کہ میں ایک ایسے بندے کو ملنے کے لیے ایک کی فیملی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں جس کے ساتھ ہمارا اور ان کا ایک بہت قدیم ایک رشتہ ہے سو سال پہلے کا ہاں اور اس کے جنریشن کے بعد جنریشن جو ہے بیچ میں کتنی جنریشن گزر گئے کتنے واقعات ملک بنا اور کیا کچھ ہوا اور آج میں ان کے گھر جا رہا ہوں تو مجھے جاتے ہوئے وہ جیسے ایک ٹریڈیشنل جو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کسی کے ہاں بھی جایا کرتے ہیں کچھ تحائف یا کھانے کی کچھ چیز لے کے جائے کرتے ہیں تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کسی کے گھر جا رہا ہوں تو کیا چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک گوڈ بل جیسٹر کے طور پر تو میں نے ملتان کی کچھ کڑھائیاں اور اس کے کچھ ڈریسیز جو تھے اور ایک خاص خصہ جو ہوتا ہے ملتان کا وہ میں نے ساتھ لیا لیڈیز وہ میرے پاس رکھے ہوتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ میں اپنے ساتھ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ گوریوں کو نہیں وہاں پہ لندن میں گوریوں کو دینے کے لیے رکھے ہوئے یہ اپنے سے رکھے ہوئے یہ بعض اوقات یہ ہمیں اپنی ثقافت کو اور اپنے لوگوں کو آہ انٹریڈیوز کرانے کے لیے کہ یہ ہماری ملتان کی مطلب بہت سارا کام ہے وہاں پہ اتنا اور یہ میں اب بھی میں جب جا رہا ہوں یہاں سے واپس تو میں بہت سی ملتان کی جو پرادکٹ ہیں وہ میں لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ تو میں جب وہ وہاں پہ لے کے گیا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساتھ کتابوں کے بندل اور خطوط پرانے اور کتابیں اور سب چیزوں اور ساتھ میں یہ توفہ تحف لے کے آیا تو لیکن وہ مجھے اس کے بعد اپنے گھر لے کے گئی اس گھر میں انہوں نے جا کے مجھے بٹھا اس نے بتایا کہ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے اس کے اندر ہمیں خود ہی چائے کافی جو ہے خود بنانی ہوگی وہ تو وہاں کو خود بناتا ہے جی تو تو مارگیٹ تھے چرکے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے وہ خود اپنے کھانے بناتی تھی جو اس کو جو اس کے گھر لوگ آتے تھے جی برکل بینگے پرائیم میسٹر شی یوز تو کک جی برکل کرتی تھی تو جب ہم ان کے گھر میں گئے اور پہلا ہم نے کافی کا مگ ختم کیا تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کو اب کیا چیز کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیا تلاش یہاں تک لے کیا ہے اور آپ اتنے انٹیسٹیٹ کیوں ہیں اس کردار میں تو میں نے ان کو بتایا کہ سر ایمرسن جو ہے انہوں نے ملتان میں ایک کالج بنایا تھا اس کالج کی تقریبات ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے ایک پیغام جو ہے ریکارڈ کروا دیں اور ان کی بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ باتیں بتا دیں میرے خلال اس پیغام کی ویڈیو بھی ہے آپ کے پاس مجھے دکھا رہے تھے آپ جی بلکل ابھی مجود ہے آپ کے پاس وہ میرے پاس موجود ہے میں آپ کو ابھی وہ دے دوں گا چلیں یہ ناظرین تھوڑی سی پہلے آپ ان کے پیغام کی جو ویڈیو ہے نا ذرا وہ سننے بڑی اہم ہے تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سے یقین آجائے کہ کتنی بڑی اس پر ریسرچ کی گئے یہ ذرا دیکھ کے پھر واپس آئیں اور گفتگو کا سلسلہ جہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بتا رہے تھے میہا بانی so i'd like to say thank you in your سرائکی language باہون شکریہ باہون میہا بانی and i'm sure my great grandfather who was very interested in all the languages was able to say it a lot better than i just did but thank you very much in your سرائکی language i would like to say باہون شکریہ باہون میہا بانی جی آپ نے سن لیا جی پھر کیا ہوا سر جب انہوں پیغام کے لئے آپ نے یہ پیغام سنا ہوگا اور آپ نے اس میں نوٹ کیا ہوگا کہ خاص طور سے انہوں نے سرائکی زبان میں شکریہ ادا کیا یہ آپ نے سکھایا ان کو جی یہ سرائکی زبان میں نے انہیں سکھائی تھی نہ صرف میں نے سر امرسن کی پوتی کو سکھائی تھی بلکہ سر امرسن کی پڑ پوتی تانیا امرسن جو ہیں ان کو میں نے یہ زبان سکھائی اور انہیں اس قابل کیا کہ وہ سرائکی زبان میں یہ شکریہ ادا کریں اچھا تو ایک طرح کہ یہ انہوں نے ایک جیسٹر دیا تھا کہ وہ ان کا ایک ملتان کے ساتھ کالیج کے ساتھ ایک تعلق ہے اب میں آپ کو جو بتا رہا تھا یہی کہ اس سفر میں جس طرح سے تو انہوں نے کیا ان کے لیٹر ڈیز کا کوئی تھا ان کے اس وقت تو نہیں میرا خیال ہے ابھی چھوٹے ہوں گے بکازی ڈائیڈ ان سکسٹی ٹو جی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ویکنڈ پہ جایا کرتے تھے اور وہ تھوڑا سا اونچا سننے لگے تھے کیونکہ یہ جو سیلی تھی یہ اپنے بچپن میں جب ان کے گھر جایا کرتی تھی تو وہ تھوڑا اونچا سننے لگے تھے لیکن چلتے ہوئے وہ ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی کچھ چاکلیٹس اور کچھ اس قسم کی چیزیں اور سم ٹائم اس کا کہنا ہے کہ چلتے ہوئے وہ کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے تو کہتی ہے کہ میرے لیے یہ بڑی ایک وہ اچھا ویزٹ ہوتا تھا کہ میں ان کے ہاں جاتی ہوں تو اس کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کو مل جاتا ہے لیکن وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ کتابوں میں ہی گم رہتے تھے لکھنے لکھانے میں اور جو سب سے پہلا پیپر سیلی نے مجھے دکھایا وہ بہت حیرت انگیز تھا وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر کے نام ایک خط تھا سر امرسن کا سر امرسن کا ایک خط تھا جس کا ایک چھوٹا سا پیس انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ ایک چھوٹا سا پیس ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور اس کا وہ ڈرافٹ بنا کے وہ ایک عادت ہے افسران کی کہ وہ ہر ایک خط لکھنے سے پہلے ایک ڈرافٹ بنایا کرتے ہیں تو وہ ڈرافٹ جو تھا وہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ میں نے پڑھا جس میں سر امرسن زندگی کے آخری لمحوں میں آخری سالوں میں اس بات پہ سوچ میں گم تھے کہ فاختہ کے گھونسلے میں فاختہ کے دو انڈے ایک اور گھونسلے میں اکٹھے کیسے رکھے گئے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ایک اخبار کے ایڈیٹر کو ایک خط دکھا تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ لیٹر ٹو ایڈیٹر یہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے ہمیشہ ایک انڈہ رکھا جاتا ہے لیکن یہ دو انڈے کس طرح سے اس گھونسلے میں رکھے گئے تو ان کا یہ خیال تھا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی اور شخص نے وہ انڈہ ہاتھ سے اٹھا کر اس گھونسلے میں رکھا ہے تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ ایک شخص ایک واک پہ جا رہا ہے اور اس نے وہ دو انڈے دیکھے ہیں اور وہ اس نے دیکھے ہیں کہ کسی اور گھونسلے میں پڑھے ہیں اور وہ سوچ میں پڑھ گیا تو مجھے دن خیال آیا کہ سر امرسن آخری وقت تک ریفیوجیز کے لیے کام کرتے رہے تھے اور وہ جنیٹیڈ نیشن کے لیے جب وہ کام کر رہے تھے تو انہوں نے بہت سے پناہ گزینوں کے لیے وہ ہی واس در فرسٹ ہائی کمیشنر تو یہ بھی ایک ان کا تھا کہ وہ جانوروں سے پرندوں سے ان کی بڑی محبت تھی بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس پورے خطے میں جو ہمارا ہندوستان تھا اس میں مختلف جانور اور مختلف پرندے ان کے حوالے سے انہوں نے بہت سی کٹنگز جو تھی وہ اپنی مختلف کتابوں میں اور ڈائریوں میں لگائی ہوئی تھی کہ یہ پرندے جو ہیں یہ ان علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کیا ہے اور کن موسموں میں یہ یہاں پہ آیا کرتے ہیں یہ بھی ایک ان کا نیچر کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق جو تھا وہ بھی مجھے پتا چلا تو جب سیلی نے مجھے ان کا وہ پیپرز دکھائے تو اس دوران جو سب سے انٹریسٹنگ بات ہوئی اس نے کہا کہ اگر تم واقعی ان کے اوپر کچھ کام کرنا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں ان کے کمرے میں لے کے چلتی ہوں جہاں میں رہتے تھے ان کے ساتھ جہاں میں رہتے تھے تو جب وہ کمرہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے منٹین رکھو سکسٹی ٹو آن ورڈ سے ساٹھ سال بعد نہیں بلکل وہ کمرہ اسی طرح سے ہے اس کے اندر ان کے سر کے اوپر جو ہندوستان سے جانے کے بعد جو ایک وہ ہیٹ پینا کرتے تھے وہ وائٹ کلر کا جو گوروں کا ایک وہ افسران کا جو ایک ہیٹ ہوا کرتا تھا بڑا سخت سا ہوئے وہ ہیٹ بھی بلکہ میں آپ کو اس کی تصویر بھی بھیجوں گا وہ ہیٹ بھی اسی طرح سے رکھا ہوا تھا ایک کورنر میں اور اس کے اوپر جو جمع ہوئی مٹی تھی وہ مجھے احساس دل آ رہی تھی کہ یہ وہ مٹی ہے جو کبھی ہندوستان سے آئی ہے یہ آئی ہے اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں مجھے نظر آئیں وہاں پہ بہت سی ایسی فائلیں تھی جو شاید اس کے بعد کبھی کسی نے کھولی بھی نہیں تھی اچھا جی اور انہوں نے بہت مجھے ان کی اہمیت کے بارے میں پہلے تو بتایا اور ان فائلوں کی اوپر لکھا ہوا تھا کہ ان فائلوں کو بہت احتیاط سے پڑھا جائے اور ان میں سے کسی پیپر کو ضائع نہ کیا جائے ہر فائل کے اوپر یہ نوٹ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا اور اس کے بعد جب میں نے وہ فائلیں وہاں سے اٹھائیں اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ان فائلوں کو لے کے جاؤں تو انہوں نے مجھ سے پہلے ریکویسٹ کی کہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ان فائلوں کی حفاظت کر سکو گے تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بہت پوری انکوائری کرنے کے بعد اور اس کی تصویریں بنانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک فائل دے دی اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے ہفتے جب تم آوگے تو یہ فائل اسی طرح سے تم مجھے واپس کرو گے اور دوسری لے جاؤ گے میں نے اس کے بعد وہ فائلیں جو تھیں ان کے گھر سے لانا شروع کی ان کی سکیننگ شروع کی کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے پیپرز تھے اس کے لیے بڑا سکینر لے کے ان کی وہ میں نے سکیننگ کی اور اب وہ آلموسٹ ساری فائلیں جو ہیں ان کو میں سکین کر چکا ہوں کتنی فائلیں تھیں اس میں تقریباً سات آٹھ ایسی فائلیں ہیں جن کے اندر اس زمانے کی تمام اہم اخبارات کی کٹنگز ہیں ان کی بائیوگرافی پہ کام کیا جا سکتا ہے ریکار جو بتا رہے ہیں سارا تھوڑا سا اس پر فردہ ریسرچ کر کے ایک تو ان کی بائیوگرافی پہ کام بھی کیا جا سکتا ہے دوسرا اس کے اہم جو حصے ہیں ان کے اوپر تو علیہدہ سے کچھ باب بھی مختص کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ایک جگہ پہ پہ پہنچ کے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سار امرسن کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کالیجز سکولوں کے قیام میں بڑا اہم رول ادا کیا خاص طور سے ہمارے پنجاب کے اس حصے میں جہاں پہ تعلیم کی بہت کمی تھی پھر دوسرے نمبر پہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی اکثر تقاریر کے جو نوٹس ہیں وہ پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہاں کے کسانوں کے بارے میں اور ان کی زندگی کو بدلنے کے بارے میں کتنے سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے تھے آپ نے فائلیں ہیں یا ان کی خبریں اس دور کے پڑھیں کچھ جی بلکل کیا تھا میں ان کیا چیزیں تھی ہاں اس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وائس رائے جب آئے ہیں تو ان کے اعزاز میں جب پارٹی ہوئی تھی تو اس میں جو سر امرسن کی تقریر ہے اس کے اندر انہوں نے تین چیزوں کی اوپر بنیادی طور پر زور دیا ہے پہلی چیز تھی ایڈوکیشن اور دوسری چیز تھی یہاں کی آپ پاشی کے نظام کی اوپر بات کی گئی تھی اور تیسرے نمبر پر یہاں کی جو زندگی میں جو آپس کی جو باہمی وہ رباداری کا جو ربیہ ہے کیونکہ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم کے کچھ اور کچھ اور اتنے کچھ فسادات کی بھی باتیں ہوئی تھی یہاں پر جس کی وجہ سے ملتان میں کچھ تازیہ کے اور اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سر ایمرسن جو ہے وہ بہت ہی ان کا نام ہے سر ایمرسن کے دور میں دو تین بڑے واقعات ہوئے کیونکہ آپ نے فائلیں پڑھی ہیں کچھ دیکھی ہیں مزید دیکھیں گے اگر ان کے ریفرنسز آپ کو ملنے ہوں جیلا والا باغ جو ہے اسی وقت ہوا سیول سروس میں تھے ہو سکتے ہیں ڈریکٹلی وہ اس میں نہیں ہوں گے لیکن وہ ساوزر پنجاب کے انہی ایریاز میں تھے دیکھ رہے ہوں گے جسے امرسن سر کا آپ نے بتایا جی جی تو وہ تھا ایک بڑا واقعہ تھا اگر وہ فائل میں کہیں اس پہ نوٹنگ ہوئی ہو اگرچہ ایک خبر بڑی لیٹ پہنچی تھی لندن میں جو مجھے بعد میں کئی میں نے پڑا تھا بڑے عرصے بعد وہ لندن میں پتا چلا اس طرح کا میسکر وغیرہ ہوا ہے دوسرا جو بڑا واقعہ تھا ان کے دور میں ایز ہوم سیگریٹری کے میرا خیال ہے یا ڈپٹی کمیشنر کے بعد شاید ہوم سیگریٹری تھے یہ وہ تھا بھگت سنگھ کی پھانسی ہوئی اور ان کے دو اور ساتھیوں کو دی گئی تھی جو انہوں نے ایک بریٹش ای 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 س پی کو انہوں نے بم سے قتل کیا تھا اس کا کوئی آپ کو ملے خبروں کے کوئی تراشے وغیرہ یا کوئی وہاں پہ ریفرنسز نوٹنگ سامتنگ لائک دیکھ کہ انہوں پہ کومنٹ کیا آپ کا کہنا بلکل ٹھیک ہے کہ اس دوران جب سر امرسن یہاں پہ رہے گورنر رہے یا وہ ڈپٹی کمیشنر ملتان بھی رہے ہوم سیگریٹری رہے یہ بہت سے ایسا یہ ٹائم ایسا تھا کہ جس دوران بہت سے واقعات ہوئے ہیں اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جس میں جس کا کچھ آپ نے اشارہ بھی کیا ہے جلیہ مالا باق کا واقعہ ہے اس کے علاوہ بھگت سنگھ کی یہ پھانسی کا واقعہ ہے نو اوپیڈینس مومنٹ تھی جو انہوں نے چلائی تھی گاندھی صاحب نے چلائی تھی بہت بڑا مسلمانوں اور ہندو نمیل کے طریق طریق خلافت پہ وہ تھے دراصل وہی یہ ایک خاص وہ تھی ایک مومنٹ جس کے لیے گاندھی جو تھے ان کے ساتھ سارہ مرسن کا آپس میں ایک گہرہ تعلق بھی قائم ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سا انریسٹ ہو گیا تھا پورے کے پورے ہندوستان میں اور وہ مومنٹ جو تھی اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے بھی گئے تھے بہت سے وہ کلیشیز بھی ہوئے تھے تو ان سارے واقعات کے دوران جو ہے سارے مرسن جو ہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہے ہیں اور وہ ان کا کوئی نہ کوئی رول رہا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس سارے رول کو اچھے طریقے سے نبھایا تھا اور انہوں نے کسی کو بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی غیر مطمئن ہوں جس کی وجہ سے ان کو بار بار یہ مختلف عودوں کے اوپر یہاں رکھا گیا کیونکہ وہ ہندو مسلم سکھ اور سب کے ساتھ ہینڈل کر رہے تھے بڑے اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے تھے چاہے وہ ملتان ہو چاہے وہ لاہور ہو چاہے وہ دلی ہو اور حتیٰ کہ وہ بہت سے ایسے جو ڈپرائیو ایریا تھے ان کے لیے جس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا ان کی فیملی سے کہ یہاں سے جو میرا کھلا سین میڈ تھی گورنر پنجاب کی تھی تو وہ چلے گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان سے چلے گئے تھے وہ یو این وغیرہ ریفیجی کمیشن وغیرہ میں چلے گئے اس درحان ان کے ڈیتھ ہو رہی ہے جا کے سکسٹی ٹو میں تو آلموس ہی ایڈ آپ کے ہیں کوئی بیس کوئی چوبیس سال تھے ان کے پاس یہاں سے سیویل سرونٹ واپس جب جاتے تھے گورے جاتے تھے تو مسلم نے کتابیں لکھی ہیں جو ہمارے پاس آویل بھی ہیں جس میں یہ پینڈل مون صاحب جو ہیں جن کی مطلب ہے دو چلے بڑے خصورت کتابیں ہیں ہندوستان کے سیویل سرونٹ پر لکھی ہیں جو انہوں نے سٹرینجز وہ کہتے ہیں نہیں ان کے سب سے بہترین کتاب سٹرینجز ان انڈیا انہوں نے کوئی کتاب لکھنے کی کوشش نہیں کہ گورنر رہے ہوم سیگریٹری رہے اور مطلب ڈپٹی کمیشنر رہے یہاں تو چھوٹے چھوٹے افسران تھے اسسسٹی کمیشنر انہوں نے کتابیں لکھنی جا کے یہ کیوں انہوں نے کوئی بک نے لکھی نوٹس تو آپ بتا رہے ہیں لکھے ہیں انہوں نے انہوں نے کی فیملی سے کوئی اس پر بات ہوئی جی بلکل روح صاحب ایک جو وہ میرے خیال میں ایک جو اہم بات ہے جب بھی کوئی افسر بڑے عہدے کے اوپر رہتا ہے اور وہ بڑی اچیومنٹ اور بڑے کام کے پیچھے وہ دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جب کیونکہ پینڈیرال مون سے بہت پہلے سر ایمرسن یہاں پہ آئی تھی اور انہوں نے آنے کے بعد یہاں کا جو مین جو یہاں کا سٹرکچر تھا اس کو انہوں نے دیکھا تھا کہ میں نے ان کی تقاریف دیکھی ہیں جو وائس رائے کے سامنے کی ہیں اس میں انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ تعلیم کا اس لیے تو انہوں نے کالج بھی بنایا جایا ایمرسن کالج یہ ایمرسن کالج سے پہلے انہوں نے جو ڈی وی اے جو سکول ہے جو بعد میں مسلم ہائی سکول کے نام سے ہوا یہ بنیادی طور پر دیانند انگلو ویدک ہائی سکول تھا ڈی وی اے سکول اس کے لیے فنڈنگ انہوں نے کی تھی اس کی منظوری انہوں نے دی تھی تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پہ سکولوں کے قیام میں بھی مدد کی اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی دور ہے جس میں ایک ماسٹر دینان آتھ ہیں جو اسی سکول میں آ کے ہیڈ ماسٹر لگے اور وہ اسی سکول میں ہیڈ ماسٹر ہونے کے بعد انہوں نے ایک بچے کو جو چار سال تک ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا کبیر والا میں جس کو بعد میں ہر گوبند خورانہ کو نوبل پیس پریز ملا تھا تو وہی بچہ جو ہے وہ ملتان میں آیا اور پھر وہ ماسٹر دینان آتھ کے گھر میں رہا وہاں سے وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ پھر ایمرسن کالیج میں پڑھا اس میں ڈیڑھ سال لینے کے بعد ایمرسن کالیج کے پاس ایک نوبل پیس پریز وینر ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم ہائی سکول کے پاس ایک نوبل پیس پریز وینر جو ہے وہ اس کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ ماسٹر دینان آتھ نے کروائی ہے میں اس کی اوپر پوری ریسرچ کر چکا ہوں اور میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سکول ہے جس کو فنڈنگ دے کے اور اس قابل کیا گیا آپ نے ان کی فیملی کی دیکھے کوئی پکچرز ملتان کے دور کے تھیں ان کے بچوں کی ان کی ایمرسن سر ایمرسن کی اپنی ملتان کے دنوں کی ان کے بچے پیدا ہوا ہے سب کچھ ہوا کوئی پکچرز تھیں ان کے فیملی کے پاس ان کے اس دور کے کچھ اس دوران میں نے بہت سے تصاویر جو ہیں اس کے لیے کیونکہ یہ کچھ چھوٹی ریسرچ تو تھی نہیں اس کے اندر بہت سے اخبارات تھے بہت سے تراشتے اور بہت سے کتابیں اور بہت سے فائلیں ایسی تھیں جو اب شاید بلکہ میں نے آپ کو کچھ فائلیں ابھی دکھائی ہیں اور وہ ہم دکھائیں گے اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہ وہ پروگرام کو کہ ان کی حالت اب ایسی ہے کہ وہ ناقابلے سو سال پہلے کی تو وہ ان کی کنڈیشن بھی ایسی ہے لیکن ہمارے پاس وہ بہت سے وہ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت کرتی ہیں اب جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے ہر گوبند قرآنہ کا یہ وہ شخص ہے جس نے ڈی ای نے کے جنیٹک کورڈ کو ڈسکور کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی ای نے کے جنیٹک کورڈ کے ذریعے سے کتنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کتنا کچھ جو ہے اس پہ ہم پھر کسی وقت کریں گے اس وقت ہمارا فوکس میں رکھنا چاہتا ہوں سارا ایمرسن پہ تاکہ وہ نہ چلا جائے جی ببکہ ان کی جو وہ تھیں ان کی نپوتی وغیرہ تو ورد انٹرسٹیڈ انہوں نے آپ سے پوچھا ملتان کے بارے میں جہاں پہ ان کے ان کے اپنے والدین مطلب والد پیدا ہوئے صاحب زہر ہے اس کے اس کے گرینڈ فادر نے وہاں سارو کیا اپنے باپ کی حوالے سے بھی کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کی جن کا بچپن میں یہاں پہ گزرا اگر انیس سو سات اور بارہ میں پیدا ہوئے اور پھر ورلڈ وار کے لیے گئے اٹھتیس کے بعد گئے تو اس وقت اچھے خاصے وہ ہوں گے مطلب ہے آپ کہنا چاہیے پچیس چھبیس سال تو ملتان میں رہے ہیں میرا خیال ہے نوجوان تھے وہ بلکل تو میں نے ان سے جب یہ بات کی تھی آپ کا کہنا برکل ٹھیک ہے ان کی فیملی کو ملتان دیکھنے کا بہت شوق ہے اچھا ان کو ملتان آنے کا بہت شوق ہے کیونکہ ان کے گریٹ گرینڈ فادر وہاں پہ رہی پھر ان کے فادر کی مطلب سیلی امرسن جو ہیں ان کے فادر جو ہیں جیرلڈ امرسن انتھونی امرسن وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں ملتان کے مشن ہسپیٹل میں اور جب ان کو یہ معلومات ملیں تو ان کے پاس اس قسم کی کوئی معلومات اس سے پہلے نہیں تھی یہ میں نے ان کو پہلی بار بتایا کہ آپ کے پیرنٹس جو تھے وہ وہاں پہ پیدا ہوئے انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ کہاں پیدا ہوئے وہ کہاں پیدا اچھا اس کے پیچھے وجہ ایک یہ ہے کہ ورلڈ وار کے دوران دنیا کے مسائل اتنے زیادہ تھے اور دنیا اتنے بڑے اٹرمائل سے گزری تھی کہ وہ کسی کو کہ ان کا ایک بھائی جو تھا وہ اس میں ورلڈ وار میں مارا بھی گیا نائنٹین فارٹی تری میں تو اس وجہ سے دو بھائی جو یہاں پہ پیدا ہوئے تھے انہوں نے پھر یہاں پہ سرب بھی کیا یہ ملتان میں ملتان میں وہ اسسسٹنٹ کمیشنر بھی رہے پھر ان کی بیٹی جو تھی اب ان سے میرا میری ملاقات ہو گئی پھر ان کی بیٹی کی بیٹی جو ہے وہ اب تانیا جو امرسن وہ تیار تھی پاکستان آنے کے لئے اور یہ پوری فیملی کیا ایج ہے اس کی ان کی ایج ہے وہ اکیس سال کی ہے اور جو ان کی مدر ہیں وہ اس وقت سسٹی فائیو کی ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں سے امرسن کالیج کے فانڈیشن سے جو آپ کی تنظیم ہے اس سے انوائٹ نہیں کیا ان کو کا تشریف لیا اور کوئی ان کے لئے فانکشن کوئی انہوں نے انوائٹ تو کیا تھا لیکن وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس فنڈنگ کے کئی مسائل تھے تو میں نے اپنے طور پر ان سے کہا تھا کہ اگر وہ آنا چاہتے تو میں ان کے لئے آنے کا رہنے کا وہ سب بندوبست میں کر دیتا ہوں وہ تیار بھی تھے وہ آنا بھی چاہ رہے تھے لیکن انفرچنیٹلی ان دنوں میں جب امرسن کالیج کے سو سالہ تقریبات ہوئیں تو کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ نہیں آ سکے لیکن انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا انہوں نے اپنی نیک خواہشات بھیجی تھی اور میں نے یہ ایک خاص طور سے جو بات محسوس کی تھی پیپرز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے بہت اہم ہے وہ پیپر اور ان کے اوپر کام کرنا ابھی آپ پاس ان کا ڈیٹا ان کے ساری فائلز ان کی آرکائز ان کی پکچرز وہ چیزیں آ گئی ہیں میرے پاس سب چیزیں ان کی موجود ہیں اور ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں تصاویر بھی ہیں جن میں اخباروں کی کٹنگز بھی ہیں اس زمانے کی وہ خبریں بھی ہیں جن کو دیکھ کے ہم تاریخ کے ان واقعات کے بارے میں ہمارے جو رہنما تھے وہ کیا کر رہے تھے بڑی اہم آپ کے پاس وہ ڈیٹیل دل تو چاہ رہا ہے بڑی لمبی گفتگو کی جائے لیکن ابھی آپ نے لندن جانا ہے اور وہاں پہ جا کے مزید چیزیں دیکھنی ہیں آپ کو پھر جلد جہاں سے چکر لگے گئے ہیں یا ہی ہوپ ان دا مین ویلی آپ مزید فائلز دیکھ لیں گے تو میں خود بڑا کیورس ہوں مجھے آپ پتہ ان چیزوں سے بڑے دلچسپی ہے کہ اس پہ کسی نے کسی کو یہ فائلز پڑھ کے ان کی اخبارات کی ان کی کلپ پینگ دیگر جہاں سے ڈیٹا بہت سارا یہ ریفرنسز کر کے سارا مسن پہ بک ہونی چاہیے تھی مطلب ہے ان سے بہت چھوٹے لیول کے افسر تھے جیسے ان کے پینڈل مون کی ہم کہہ رہے ہیں جسٹ ڈیپٹی کمیشنر سامتنگ تک گئے ہیں انہوں نے کتنے اچھی کتابیں لکھیں یہ تو ان سے بہت بڑے مدد اس پہ رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر بھی رہے ہیں اسسیسٹن کمیشنر رہے ہیں پھر گورنر رہے ہیں سیگریٹی رہے ہیں اور میں نے میسیو ان کا یہ پنجاب کا سب سے زیادہ پیریڈیو ہوئی ہے جو سب سے زیادہ ٹرمائلز ہو رہی تھیں اور وہ سوئی ازادی کی مومنٹ چال رہی تھیں اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سا آج ترقیاتی کام ہو رہے ہیں سڑکوں کے حوالے سے اور نہروں کے حوالے سے اور جو ایک خاص طور سے آج کل جو ایک نہر کا منصوبہ جو آج کل بن رہا ہے جیلم سے جو نہر شروع ہو رہی ہے وہ بھی پینڈیرال مون کو سر امرسن کے کہنے پر ہی یہ سارا نقشہ ہونا ہے اپنے ان کی فیملی میں ایک ایک سینس آف گرینجر ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے میرا دادا جی میرا وہ کہتا ہے سلطان پیدرم بود وہاں پہ ان میں سینس نہیں تھی کہ جی ہمارا باپ ہمارا دادا ہمارا پردادا ہی وز گورنر پنجاب ڈپٹی کمیشنر ہوم سیگریٹی تو آپ کہہ رہے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کدھر ہوئے سارے چیزیں جی بلکل وہ ان کے گھر میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ایک بہت بڑے اوٹے پہ رہنے والا شخص جب اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے کوئی ایک اپنا ذاتی گھر بھی نہ ہو اور وہ بہت لاکھوں کروڑوں پناہ گزینوں کے لیے گھروں کی تلاش میں مدد دے رہا ہو جو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ مل رہا ہو نوبل پیس پرائز ملنے والے لوگوں کو امداد کی وہ ساری رقم جب وہ امداد میں دینے کی بات کر رہا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کے دل میں عام انسانوں کے لیے کتنی لگن تھی چلیں یہ ایک یہ ہسٹری یہ بھی ہے ویسے لوگ بہت سار چکہتے ہیں بھی کرتے ہیں صاف زہرہ دور تھا جس میں بہت سارا ہندوستانی جو ہیں اپنی ازادی کے لیے لڑے تھے بریٹیشز ور ٹرائنگ ٹو کہ ان کو وہ کیا جائے اس میں ویلنس بھی ہوا تشدد بھی ہوا بہت سارے بے گناہ لوگ بھی مارے گئے یہ بھی جس طرح کے ایڈمیسٹریٹر بڑی پوزیشن پہ سے صاف زہر ہے دونوں سائٹز یہ لیکن وہی بات ہے کہ ایک اس پہ لکھا جانا چاہیے کتاب ایک اس پہ آنی چاہیے آپ ہی اس پہ ذرا حیمت کریں جی بکل ضرور کریں میں بھی کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی کوئی لکھنے کے لیے تو آئی ویل بی آویل بل بلکہ آپ ہی سے میں کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل طور پر نہ تو پھرشتا ہے اور نہ ہی وہ ساری سائٹز دیکھنی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے ایک قوم کا ہیرو دوسری کا ویلن ہوتا ہے دوسرے کا ویلن جو آپ کا ہیرو ہوتا ہے برحال یہ آنی چاہیے چیزیں کہ اتنے ان کے پاس چالیس سال جنہوں نے تقریبا یہاں گزارے ہیں پنجاب میں انڈیا میں ٹاپ پوزیشنز پہ ان کی لائف کے بارے میں ابھی بہت ساری چیزیں سامنے نہیں یہ آپ کی حمد ہے آپ کا کریڈٹ ہے ڈکٹر انوار صاحب کا کریڈٹ ہے اور سار ایمیسن کی فیملی کا کریڈٹ ہے کہ چلیں انہوں نے چیزیں شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ کہ آخر آپ نے سو سال بعد ان کو ڈھونڈ نکل اور قسمت کے دیکھیں کہ ان کے دادا نے آپ کے دادا کو نوکلی دی تھی جیسے وہ دیکھیں نا پوچھیں گے کہ اب تک کیا ہوا میں بھی ذرا ان سے میں رابطے میں رہتا ہوں کوئی دیکھتے ہیں اگر کوئی پاڑ پڑا آگے کوئی ریسارچ کر کے کوئی ان پر سار ایمیسن پر کتاب لکھی جا سکے کوئی کہانی کی شکل میں جیسے لکھی جانی چاہیے آنا تھنٹیک بیسز ڈاکومنٹ سے تو کوشش کریں گے بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا